دوستو سب سے مہدپون دن اکشے ترتیا وہ پرو جس کو ہماری سناتن پدھتی میں بڑی ہی دھومدھام کے ساتھ میں منائے جاتا ہے اور اس پرو کا ایک بہت بڑا وشیش مہت ہوتا ہے یہ پرو کے دن ماہ لکشمی کی وشیش روپ سے پوجہ ارچنا کری جاتی ہے ان کو پرسند کرنے کا پورا پریاس کیا جاتا ہے اور بیساک مہینے کی شکل پکش کی ترتیت ہی کو یہ پرو منایا جاتا ہے دوستو اکشے شبد کا شابدک ارثی ہوتا ہے کہ جس کا کبھی بھی شینا ہو یا جس کا کبھی ناشنا ہو اسی کو اکشے بولا جاتا ہے اس دن کھریداری کرنے کا وشیش شب پربھاب ہوتا ہے ہمارے جیون کے اندر اور بہت بہت خاص ہوتا ہے اس لئے ہمارے دھار میں ایک مانتائیں ہیں ہمارے پنچانگ ہیں اس کے انوسار تو اس بار کی اکشے ترتیہ پر بڑے سندر سندر یوگ بھی بن رہے ہیں جیسے سکرمہ یوگ بن رہے ہیں گج کے اسی راجیو بن رہے ہیں میں اور لیڈے ویڈیو دال چکا ہوں روی یوگ ہیں اور تو اور دیکھئے سورت و اچھکیں ہیں ہی ساتھ میں ایک بہت سندر شنی کے رہے کے دورہ شش نام کا مہاپرش راجیوگ بھی چل رہا ہے یعنی کہ اس بار کی جو اکشے ترتیہ ہے وہ بہت مہتپون ہے اور اگر آپ کچھ بھی کر وشیش کرنا چاہتے ہیں کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں کوئی شادی بیاقہ کیونکہ مہور تو اس دن ہوتا ہے اکشے ترتیہ کے دن صرف دس تاریخ کو تو کچھ پلان کر سکتے ہیں گاڑی بالکل خرید سکتے ہیں میں منع نہیں کروں گا اور اس بار شکروار یعنی کی ماتا کا دن شکروار کا دن تو ویسے ہی مالکشمی کا ہوتا ہے درگا ماتا کا ہوتا ہے اسی دن اکشے ترتیہ کا پرب ہے اور دس مائی کو صبح چار بج کے سترہ منٹ پر یہ ہے جو ترتیہ ترتیہ ہے وہ پرارم ہوگی اور گیارہ مائی کو رات کو دو بج کر پچاس منٹ پر ترتیہ شانت ہوگی یعنی کی پوری ہو جائے گی تو اچھا ٹائم ہے اگر آپ کچھ بشیش کرنا چاہتے ہیں کھریداری کرنا چاہتے ہیں تو صبح آپ کر سکتے ہو چھ سات بجے سے لے کے دوپیر میں بارہ بجے تک سمیہ ٹھیک رہے گا اگر کوئی جولری چاندی کچھ ایسا کھریدنا ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اکشے ترتیہ پر آپ کو کچھ ایسے ضروری کام ہیں جو کرنے چاہیے اکشے ترتیہ پر پونے کی پرابتی ہوتی ہے اس دن آپ کو ایشور کی پوجہ اپاسنا دھیان جپ دان یہ سب کرنے چاہیے اپنے ویوہار کو کافی آپ کو مدھر رکھنا چاہیے ابحدر شبدوں سے بچنا چاہیے نان ویج کھانا آپ بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے اور یہ ہی آپ سے سمبب ہو سکے تو ضرورت مند وقتیوں کی گریب لوگوں کی آپ کو مدد بھی اوشے کرنی چاہیے اس سے آپ کو بہت اچھے لاپ رابت ہوں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دور پر کوئی بھی یاچک بن کے آئے کچھ بھی مانگنے کے لیے آئے تو ضرور اس کو اپنی سامر سے انوصار کچھ نہ کچھ دان دے کر کہ ہی بھیجئے گا خالی حتمت لوٹانا یہ میں آپ سے کہوں گا دکشنہ ضرور دینا اس کے بڑے اچھے اچھے اور جو شب پرباب ہیں وہ پرابت ہوتے ہیں اور اکشت رتیہ پر سونا خریدنا یا کوئی قیمتی بستو خریدنا کافی شب بھی بتایا گیا ہے تو یعنی کی اب اس کی ایک پہنانی کتھا ہے پر میں اس کتھا کے بارے میں اس لئے آپ سے بات نہیں کروں گا ابھی کیونکہ میرے کو پتا ہے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں اور ہر ورش اکشت رتیہ آتی ہے تو آپ اس میں کچھ نیا نہیں ہے بٹھا یہ ضرور ہے کہ اس دن کچھ چاندی سے سونے سے سممندی چیز ضرور خریدنا یا ایک چاندی کا سکہ خرید لینا اور ماہ لکشمی کو ضرور ارپت کرنا پوجا میں اچھا رہے گا اس دن پیڑ پودے لگانا آم کا پیڑ لگانا اشوک کا پیڑ لگانا بہت اچھا ہوتا ہے شب ہوتا ہے آپ انہوں پیڑوں کو لگا سکتے ہیں پونے کے بھاگی بن سکتے ہیں یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اکشت رتیہ کے دن آپ کو سب سے زیادہ وشیش روپ سے پوجا کرنی چاہیے ماہ لکشمی کی ساتھ میں گنیش بھگوان کی اور کبیر جی کی پوجا کرنا سب سے اتدھیک آپ کے لئے لاوپرد ثابت ہو سکتا ہے اس لئے یہ آپ اوشے کریے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اکشت رتیہ میں آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کر رہے ہو یہ تو جانی لیا پر کن چیزوں سے کو آوائیڈ کرنا ہے بچنا ہے ان کا بھی جاننا بہت ہی مہتپن ہو جاتا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شنک کوڑی شریعنتر کبیریعنتر بھگوان گنیش اور شری ہری وشنو سہیت کسی بھی شب دیوی دیوتا کا انادر کرنے سے بچنا ہے یہ وشیش روپ سے آپ دھیان رکھنا یہ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وشیش پوجھ نہیں ہوتے ہیں اس لئے آپ کوئی بھی ہاسپت ایسی کوئی بات مت کرنا جس سے آپ کو دکت ہو سکے اب بات کرتے ہیں کہ اکشے ترتیہ پر ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے تو یدی آپ اکشے ترتیہ کے شب افسر پر لمبے سمیں سے آپ نے کوئی ورت دھارن کیا ہوا رکھا ہوا ہے تو اس دن آپ کو اپنا ورت نہیں توڑنا اس کو کانٹینیو کرنا اگر جیسے شکروار کیا آپ نے کوئی منت مانگی یا بولا ہوا ہے کوئی سنکلب لیا ہوا ہے اور اگر شکروار ہے تو آپ ضرور اس دن بھی ورت کو دھارن کرنا